حسنہ وفی اللہ آخرت حسنتا وقینا اللہ بن نار اے شہنشاہ آزم اے کل کائنات کے مالک جس نے ہمیں یہاں جمع کیا اور ہمارے ساتھ تو ہی جانتا ہے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں کتنے مرد اور جڑے ہیں آج تیری بارگاہ میں بڑے فقیر آئے ہیں تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے دنیا کے شہنشاہ فقیروں کو دیکھ کے تنگ پڑ جاتے ہیں دروازے بند کروا دیتے ہیں تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے آج تیری محبوب کی امت دکھوں میں اور ظلم و ستم میں پسی ہوئی اپنے بچوں سمیت آئے بیٹھیں اپنی بچیوں سمیت آئے بیٹھیں بڑی مائیں آئے بیٹھیں ہیں بڑے باپ آئے بیٹھیں ہیں تیرے نبی کی جوان نوجوان امت آئے بیٹھیں ہیں آج ہم تجھے منانے آئے ہیں تو ہم سے روٹ کیا ہے یہ ٹھنڈی ہوا جیسے کہ پتہ دے رہی ہو کہ آشب قدر ہے یہ جمعہ کی راہ جیسے کہ پتہ دے رہی ہو آشب قدر ہے تیرا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور تو کہتا مانگو میں دوں گا تو آج یہ لاکھوں ہیں یا کروڑوں ہیں یا ہزاروں ہیں تو جانتا ہے لیکن ہم تیرے در پہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں میرے محلہ ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے میرے آقا ہم بے بس ہو گئے ہیں ہم بٹ کے ہوئے راہی ہیں ہم اندھیری رات کے مسافر ہیں ہم اس معصوم بچے کی طرح ہیں جس کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں ہے اے میرے محبوب اے میرے اللہ صحابہ کو دکھ ہوتا تھا تیرے نبی کے در پہ جا کے روتے تھے تیری مدد آ جاتی تھی اب تو بتا ہم کہاں جائیں ہم کہاں جائیں تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا میرے مولا تیرے نبی نے میتائف میں کہا تھا یا اللہ تُو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا یا اللہ پوری امت ستاون ملک ستونجہ ملک یا اللہ میں سب کی طرف سے تیری بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں تُو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا یا اللہ بیڑ بکری زبا کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کامتے ہیں ہماری نسل کو زبا کرتے ہوئے ان کے ہاتھ نہیں کامتے یا اللہ چاروں یہ پوری دنیا میں امتی کے گھر جل رہے ہیں امتوں پر حملے ہو رہے ہیں یا اللہ تیرے نبی نے چور کے ہاتھ کٹتے دیکھے تو آنسو بہ پڑے صحابہ نے کہا کیوں رو رہے ہیں کہا میرے امتی کا ہاتھ کٹے میں نہ رو تو کہا آپ نہ کٹ سیں کہا وہ میرے اللہ کا حکم آج میرے رب ہاتھ نہیں کٹ رہے ہیں گردنیں کٹ رہی ہیں میرے مولا پورے ملکوں کے سعودے ہو رہے ہیں میرے مولا عزتِ نلام ہو رہی ہیں میرے مولا اور یہ آج شب قدر ہوگی انشاءاللہ نہیں ہے تو کر دے یا اللہ اور اپنے محبوب کی امت کی مدد کے لیے آجا میرے مولا فرشتوں کو بدر بھی تو اسی اسی مہینے میں ہوا تھا فتح مکہ بھی تو اسی مہینے میں ہوا تھا ہم پٹکے ہوئے ہیں مسکین بھی ہیں بھوکے بھی ہیں ستائے بھی ہوئے ہیں اور تیرے سوا ہماری لیے کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے یا اللہ ہم تجھے پکارنے آئے ہیں ہم تجھے پکارنے آئے ہیں یا اللہ ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے تو نے یہ دیس دیا تھا میں چند دن پہلے تیرے نیک بندے محمد علی جنا رحمت اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی تقریر سن رہا تھا کہ آج آپ آزاد ہیں آج ان کی روح کو بتاؤ کہ ہم آزاد نہیں ہیں آج انہیں پیغام دو کہ ہم آزاد نہیں ہیں ہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے میرے مولا ہم توباہ ہو گئے بروباد ہو گئے میرے مولا رہ روئی میرے مولا نہ رہا یا اللہ تو مہربانی کر دے یا اللہ ہمارا یہ رونا دھونا اپنے نبی تک پہنچا تھے ہماری فریادے تیرے نبی بہت روتے تھے اپنے امت کی بری حالت دیکھ کر یا اللہ ہماری یہ فریادے اپنے نبی تک پہنچا تھے ہم بڑے پریشان ہیں ہم بڑے تباہان ہیں یا اللہ امت میں ایسا زوال کبھی نہیں آیا تھا یا اللہ ایسا زوال کبھی نہیں آیا تھا ایسی ایسی تباہی کبھی نہیں آئی تھی میرے مولا تین سو سال ہو گئے ہیں دیری راتشاہ ہوئی ہے عرب ہوں عجم ہوں تباہی کے دہانوں پر ہیں پوری امت جھوٹ میں گم ہو گئی ظلم میں گم ہو گئی زنا میں گم ہو گئے سود میں گم ہو گئے قتل و غارت میں گم ہو گئے یا اللہ تو آجا ورے والے کا اپنا فضل فرما دے یہ لاکھوں لوگ تیرے سامنے آنسو باہر تجھے تو آنسو بڑے پسند ہیں ہو سکتا ہے میں ممبر پہ وہ میرا آنسو ریاکاری کو لیکن یا اللہ یہ جو سکرینوں کے سامنے بیٹھے رو رہے وہ تو صرف تیری رضا میں رو رہے وہ تجھے رونا بڑا پسند ہے کسی جوان کی آنکھ سے ٹپکا آنسو تجھے پسند آجائے کسی بڑے کی آنکھ سے ٹپکا آنسو کسی بڑیاں ماں کی آنسو اس کے جریوں والے چہرے پر اس کے آنسو گریں تجھے پسند آجائے کسی نیک کا کسی گونہ گار کا تجھے آنسو پسند بڑے ہیں یا اللہ تیرے نبی کے پاس جبریل آئے تھے آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں آنسو نہیں لکھتے کہ آنسوں کا حساب اللہ خود دے گا کہ آنسو کا ایک کطرہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے آج میرے ساتھ بڑی خلقت رو رہی ہے ہمیں اچھوں کے حوالے فرما ہمیں بروں کے حوالے نہ فرما یا اللہ ہمیں اچھوں کے حوالے فرما ہمیں بروں کے حوالے نہ فرما امت میں امت پناہ پیدا فرما دے امت پناہ پیدا فرما دے چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے آپس کی نفرتیں مٹا دے ہمارے ضمیروں کو بیدار کر دے ہمارے ضمیر اتنے سستے نہ ہو جائیں کہ ہم بیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیسے لگانا شروع کر دیں ہماری امت کو اپنے حبیب کی امت کو غیور بنا غیور بنا غیور بنا غیرت مند بنا پوری امت میں نماز کو زندہ فرما پوری امت میں زکاة کو زندہ فرما یہ سود کی لانت کو ختم فرما یہ جوہ کی لانت کو ختم فرما یہ جھوٹ کی لانت کو ختم فرما یہ زنا کی لانت کو ختم فرما یہ قتل و غارت ناجائز قتل و غارت کی لانت کو ختم فرما یا اللہ تمام شعبوں میں جو رشوت کا جال پھیل گیا ہے کینسر کی طرح اس رشوت کو ختم فرما بیمانی کو ختم فرما ہماری عدالتوں کو انصاف کرنے والا منا دے یا اللہ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں انصاف نہیں ملتے اب تو تیری عدالت کا انتظار ہے ہم تیری عدالت پر اپنے مقدمے رکھیں گے اور تیرے نبی کو اپنا وکیل بنائیں گے کتنے امت کے مظلوم پس پس کے مر گئے ان کی جہدادیں بگ گئیں انہیں انصاف نہ ملتے یا اللہ ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایمانی شعور اطا فرما دے ایمانی بیداری نصیف فرما دے یا اللہ جو تجھے پسند ہے اور جو اس کو صحیح چلا سکتا ہے اس کے حوالے امت کو فرما ہمیں نہ اہلوں کے حوالے نہ فرما جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت اطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کروا یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ہیں ان کے درجے بلند فرما یا اللہ آخر ہم نے بھی جانا ہے جب وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ فرما یا اللہ کا بربڑی گھاٹی ہے اس کے اندھیروں کے اس کی وحشت سے ہماری حفاظت فرما اور یا اللہ قیامت کے میدان میں جب تو کہے گا جب وقت آئے تو جب وقت آئے تو جب وقت آئے تو جب وقت آئے تو